اسلام علیکم دوستو امید کاتا فٹ فارٹوں کے مازے میں ہوں گے آپ میں آپ کا ہوسٹ محمد راشد آئی جنگ نئی وڈی کے ساتھ گارلک کے فارمس کے لیے تھوم کے فارمس کے لیے ایک اور بیماری کا پیغام تھا جی یہ بیماری آہ گارلک کے فارمس کے لیے بہت سیریس بیماری ہے اور یہ مارچ اور اپل میں آپ کو زیادہ نظر آئے گی کیونکہ جب بھی نمی بڑھے گی اور ٹمپریچر بڑھے گا تو یہ بیماریاں ٹائل کریں گی نمی بڑھ گئی ہے بہت زیادہ اس سال بارش میں بہت زیادہ ہوئی ہیں گارلک کے فارمس کو بہت مسائل پیش آ رہے ہیں آج جس بیماری کے بارے ہم بات کرنے جا رہا ہوں اسے کہتے ہیں سٹم سوفٹ بلائٹ اب یہ بیماری جو ہے نا یہ ایکچوال میں تنہ اور بلک کی بیماری ہے اور یہ ایک بھی بیکٹیریل ایشو ہے تو یہ آج کل خیتوں میں بہت زیادہ نظر آ رہی ہے فارمس اکثر کمپلین کرتے ہیں اور یہ کم کنفیوجن سی رہتی ہے کہ فنگل بیماری ہے بیکٹیریل بیماری ہے تو اس کی پہچان ہے تھوڑی آسان سی پہچان ہے اس کو اس کی جو ہم پہچان ہے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے پہچان کر سکیں گے یہ بیماری جب بھی آپ کے کھیت میں آپ کو ملے گی تو آپ کو اپنے کھیتوں ان دنوں میں سپیشلی مارچ اور اپل میں آپ کوشش کریں کہ اپنے کھیتوں میں بڑی نظر رکھیں اور کلوس نظر رکھیں پودوں کے اوپر کیونکہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ پودے اوپر سے ہرے نظر آتے ہیں اور اندر سے وہ بلکل سوفٹ ہو چکے ہوتے ہیں نرم ہو چکے ہیں کیونکہ یہ اندر سے پودے کے اندر کا جو پورشن ہوتا ہے وہ گلنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ کو اس کے اندازہ ہوتا ہے تو تب آپ کو ایسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے جو باہر کی لیوز ہیں وہ یلو ایش ہو جاتے ہیں اور لیٹر آن جب وہ بیماری فل اٹیک میں آ جاتی ہے تو تب جا کے پودا آپ کو جو نظر آتے ہیں اس بیماری کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جو پودا ایک دفعہ انفیکٹڈ ہو جائے اور ان بیٹوین آپ پانی دیتے دیتے ہو خیت میں فلڈ ارگیشن کر دیتے ہو تو اس بیماری کے جو سپوز ہیں وہ اور خیت میں پھیل جاتے ہو اور دوسرے پلانٹس کو بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے تو اس کو ٹائم سے کنٹرول کرنا بہت لازمی ہے اس کی ترد پہچان یہ ہے کہ جب آپ اس کے پودے کو کھاڑ کے کھاڑیں گے تو اس کا جو بیس ہے وہ زمین میں رہ جائے گی اور آپ کو جو نا کٹا ہوا پودا آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا اور چوتھی پہچان اس کی یہ ہے کہ آپ جب اس کے پودے کے جو گلنے والی جو پودے ہوں گے یا ڈزیز جو پودے ہوں گے انفیکٹر جو پودے ہوں گے ان کے قریب اس کی سمیل کریں گے تو آپ کو ایسا فیل ہوگا جیسے کوئی چیز گل گئی ہے یا سڑ گئی ہے اس کی سمیل آپ کو آئی ہے یہ بہت کنجسٹر سمیل آتی ہے بہت گندی قسم کی سمیل ہوتی ہے اس کی یہ اس کی کچھ پہچان تھی جی اس کے کنٹرول پہ بات کریں تو اس کے لیے آپ کو بیکٹیری سائیڈ استعمال کرنا ہوگے فنجی سائیڈ سے یہ کنٹرول نہیں ہوتی پلیس بیماریوں کو پہچانے کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کس چیز سے اس کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ نے اس کو بیکٹیری سائیڈ سے کنٹرول کرنا ہے اس کے لیے بیس بیکٹیری سائیڈ جو مارکٹ میں اویلیبل ہے وہ کاسوگم آئیسین ہے جسے کاسومین میں کہتا ہوں اریسٹا لائب سائنسز کے پاس موجود ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے پروڈکٹ موجود ہیں جو کوپر پلس اکازوگم آئیسین میں اویلیبل ہے جیفری کے نام سے ایک پروڈکٹ ہے جو مارکٹ میں اویلیبل ہے اور بھی بہت سارے پروڈکٹ ہیں مارکٹ میں جن کی میں تصاویر ساتھ ساتھ دے دوں گا آپ ان کو دیکھ کر ان کو استعمال کر سکتے ہیں ایک اور وجہ ہے جو اس میں آپ نے انسیکٹی سائیڈ کا لازمی اس کے ساتھ استعمال کرنا ہے فیپرونیل کا استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی ایمومیکٹن کا استعمال کر سکتے ہیں لیفران کے استعمال کر سکتے ہیں انسیکٹی سائیڈ نے اور اگر وہ نہیں کنٹرول ہے انسیکٹ نہیں کنٹرول ہو رہے تو آپ پھر ریڈینٹ کی طرف جائے ریڈینٹ کے استعمال کریں کیونکہ ریڈینٹ کے استعمال سے آپ تھرپس کو بھی کنٹرول کر دیں گے اور کوئی مگٹس جو اس کے اندر انڈے دے دیتی ہیں کیونکہ جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ گندی چیزوں کے اندر اور گلے گلےوی چیزوں کے اندر انڈے دے دیتی ہیں تو سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ پودک اکھاڑ کے چیک کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر آپ کو لارویز نظر آتی ہیں تو آپ ان کو بھی ساتھ ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں اس سے یہ کچھ اس کی سمٹمز اور اس کے کنٹرول تھے اور میماری تب بھی زیادہ تر اٹیک ہوتی ہے جب موسم میں ہمیڈیٹی کا لیول ایٹی پرسنٹ سے اوپا چلا جاتا ہے آج کل بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور ساتھ ہی گرم جب دھوٹ نکلتی ہے تو بہت گرمی بڑھ جاتی ہے تو ان بیماریوں کے اٹیکس بہت زیادہ ہو رہے ہیں یہ ان کے لیے بہت اچھا موسم بنا ہوئے تو کوشش کریں کہ ان دوائیوں کا ٹائم سے اپنے روٹیشن میں ان کے سپری رکھیں لہا کہ آپ کو یہ بیماریاں ٹائم سے کنٹرول ہو سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو اتنا علمہ ہوئے کچھوں کا ہوگا اور اس کی پہچان کر سکیں گے اور ٹائم سے اپنی بیماریوں کو کنٹرول بھی کر لیں گے شیئر کریں ویڈیو کو تاکہ سب بھائیوں تک انفارمیشن پر جائیں تو وہ میں یاد رکھیں کہ نئی بڑھی کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گا السلام علیکم سلام علیکم